مدینہ منورہ حمزہ شہباز سلیمان شہباز بھی شامل شہباز شریف کی سعودی والی احس سے ملاقات بھی متوقع شوال کا چاند نو اپریل کو نظر آنے کے قوی امکانات ہیں محکمہ موسمیات پر امید کہا چاند آٹھ اپریل کو پیدا ہو جائے گا نو اپریل کو جب چاند نظر آئے گا اس وقت عمر آٹھ گھنٹے کے قریب ہوگی بھارت کا پاکستان میں بے سفرات کی ٹاگٹ کلنگ کا اعتراف پاکستانی شہریوں کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملاوث ہونے کا پاکستان کا دعویٰ ساتھ شابت بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگ کی برطانوی اخوار گارڈین کی ریپورٹ پر نئی گیدر بھب کی کہا ہر اس پاکستانی کو قتل کریں گے جو بھارت میں دہشتگردی کرے گا مودی سرکار کی یہی پالیسی ہے کوئی دہشتگرد پاکستان بھاگ جاتا ہے تو اسے وہاں بھی مار ڈالیں گے اس سے پہلے کینیڈا اور امریکہ بھی اپنے شہریوں کے قتل کا معاملہ بھارت کے ساتھ اٹھا چکے پاکستان کی راجنات کے اشتیال انگیز بیان کی شدید مضمت ترجمان دفتر خارجہ کی ایکسپریس نیوز کے پرگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کہا پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ واسع طور پر جرم کا اعتراف ہے پاکستان بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے کچھ دوست ممالک کی سرزمین بھی استعمال کی تحقیقات جاری ہیں جلد تفصیلات سامنے لائیں گے عالمی برادری بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرے ادھر وزیر دفاق واجہ عاصف کہتے ہیں راجناتھ الیکشن مہم کی وجہ سے بڑھ کے مار رہے ہیں بھارت میں براہ راست حملہ کرنے کی جرت نہیں بھارت کو کسی بھی مہم کا مو توڑ جواب ملے گا ہم نے ماضی میں بھارت کا جہاز گر آیا پائلٹ خیرات میں واپس کیا دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہی جواب دیں گے پاک دھردی کو دشمن اناثر سے پاک کرنے کا میشن سیکیورٹی فورسز نے بھارہ دہشت کا جہنم واصل کر دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق دی اے خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں آٹھ دہشت کا جہنم واصل انتہا پسند فورسز کے خلاف کارروائیوں شہریوں کی تارگٹ کلنگ میں ملاوز تھے ادھر شمال وزیرستان میں خفی اطلاعات پر کارروائی دو دہشت کا دھلاک ہو گئے بلوچستان کے علاقے پچ گور میں بھی آپریشن اسد اور فسرت سمید دو دہشت کا دھلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود پرابط سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورازم بشام میں چینی باشندوں کی ہلاکت پانچ افزنوں کے خلاف ایکشن آر پیو ہزارہ ڈی پیو اپر اور لوئر کوہستان کے خلاف کارروائی کا حکم کمانڈنٹ سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی ڈائریکٹر داسوس سیکیورٹی پاور پروجیکٹ کے خلاف کارروائی کا اعلان افسران پر چینی انجینئرز کی سیکیورٹی میں غفلت کا الزام مفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارڑ کی نیوز کانفرنس کہا چینیوں کی سیکیورٹی کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اپریدی صاحب نے ضرور کا شریعہ اپریدی ہمارے بہت اچھے ور کرے ہمارے پاس اس کا بہت بڑا رگارڈ ہے پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلٹ فارم پر کریں اوٹ سائیڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شریعہ اپریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کیلئے آواز اٹھائی ہے ہم ہر بر میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے فرمدیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبین ہے پی ٹی آئی کے اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے شہریعہ اپریدی کی کوہار جلسے میں پارٹی قیادت کو دھمکی کہا پارٹی کے اندر کچھ منافق اور آستین کے سامپ موجود ہیں چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترک کرتے ہیں پیٹھ میں چھوڑے گھونپنے والوں کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے ادھر برسٹر گوھر بولے شہریعہ اپریدی نے جو کہنا ہے پارٹی کے اندر کہیں سب کے سامنے نہیں اگر کوئی کسی سے ملا ہوا ہے تو اس کا علم نہیں شہریعہ اپریدی کے بیان کی کھل کر حمایت کر دی کہا خورم زشان کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دے کر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین کی گئی ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں مجھے توڑنے کے لیے توشا خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی پی ٹی آئی سب سے مضبوط جماعت ہے آج دوبارہ الیکشن کرا لیں پتا چل جائے گا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو کہا میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا جنرل فیز اور جنرل باجوہ نے بتایا زرداری اور نواز شریف نے توشا خانہ سے گاڑیاں لی ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا آلازلیہ کی ججز کو دھمکی امیز خطوط کی تحقیقات جاری فرنسک ریپورٹ میں ستر ملی گرام آرسینک ملنے کے نشاندہی تحقیقاتی ٹیم نے مماثلت کے پہلووں پر اہم شواہد حاصل کر لیے تفتیشی ذرائق کے مطابق خطوط سے ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تحریک نموسے پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا خطوط میں ویلکم تو بیس لس انتراکس تحریر کیا گیا الفاظ ججز کو دھمکانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں واقع کا مقدمہ سیکیورٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدیت میں درچ کیا گیا وزیراعلا مریم نواز کی کچھی آبادیوں کو الڈی اے ڈیولپمنٹ پلان میں شامل کرنے کی ہدایت مریم نواز کی زیر صدارت الڈی اے پروجیکٹس کا جائزہ اجلاس الڈی اے وینیو ون میں پائلٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی اصولی منظوری مریم نواز نے کہا ریڈی بانوں کے لیے وینڈنگ پوائنٹس بنائے جائیں کسی کی ریڈی ناچھی نے ادھر پنجاب میں تین سو گراؤنڈ اور سپورٹس کمپلیکس بنانے کا عظم سپورٹس انڈوبمنٹ فنڈ بڑھا کر دو سے چار ارب روپے کر دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کھیلوں کا عالمی دن بنانے کا مقصد دنیا میں امن کا فروغ ہے کھیل ہمیں نظموں ضبط سکھاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر مہانہ بارہ لاکھ روپے خرچات جیل میں دی گئی سے ہولیات کے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کہا گیا جیل میں سیکیورٹی کیمرو پر پانچ ٹاک روپے خرچ ہوتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے پندرہ اہلکارتہ گیوناتھ ہیں جن میں سے دو افتران ہیں بانی پی ٹی آئی کو سات سیلز پر مشتمل سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا جن میں سے دو سیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال ہیں کوئی بھی شخص بغیر اجازت بانی پی ٹی آئی کے سیلز تک نہیں پہن سکتا بانی پی ٹی آئی کو اسے ہتبکش کھانا دیا جاتا ہے جو سپیشل کچن سے بنتا ہے کھانا اسسٹنٹ سو پریٹینڈڈ جیل کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے راول پرنی میں ڈالفن اہلکار کی خاتون سے مباگنا زیادتی متاثرہ خاتون کے کزن تصور ستی نے دوائی کے بہانے گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم نے پولیس کو بتانے پر جان سمانے کی دھمکیاں بھی دیں خاتون علی پور اسلامباد کی رہائشی ہے مقدمہ درج وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کا نوٹس آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی کہا خواتین کے خلاف کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا شاہین شاہ افریدی فٹنس کیمپ چھوڑ کر پشاور چلے گئے اچانک روانگی پر چائم اگویاں آروج پر پی سی بی کے مطابق شاہین افریدی اجازت لے کر کیمپ سے گئے پیر کو راول پینڈی میں شیڈیول افتار دنر میں شریک ہوں گے افتار دنر میں پی سی بی چیمین محسن نکوی بھی مادو ادھر کاکول اخیڈمی میں قومی ٹیم کا فٹنس کیمپ ختم نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں ملکی دستیاب کوچز ہی ذمہ داریاں نبھائیں گے ذراعہ کے مطابق محمد یوسف کو ہیڈ کوچ معاون کوچز میں عبد الرزاق کو شامل کرنے کا امکان ادھر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے گینی کرسٹن سے معاملات ہے جویسن گلیسپی وائیڈ بال ٹیم کے لیے بطور ہیڈ کوچ فائنل پی سی بی کو کومی ٹیم کے معاون کوچ کی بھی تلاش 20 اپریل تک ترخواستیں طلب وقت کم مقابلہ سخت عید سے قبل آخری ویکنڈ مارکیٹوں میں کھڑکی توڑ رش عید کی شاپنگ کے لیے وقت کم رہ گیا کپڑوں کی تیاری مکمل جوتے بھی خرید لیے گئے چوڑیوں جنری اور مہندی کی تلاش جاری خواتین بیوٹی پالرز کی بوکنگ کرا لی مردوں نے سیلونس کا رکھ کر لیا سندھ میں زائد قرائے کی وصولی پر حکومت کے ایکشن پلان سینئر وزیر شرجیل محمد نے شکایت پر فوری کارروائے کا حکم دے دیا کہا اضافی قرائے کی وصولی کے خلاق مہم عید کے بعد بھی جاری رہے گی سندھ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں کپڑے سلائی کرنے سے انکار کرنا جرم بن گیا میلسی میں چار افراد کا درزی آصف پر تشدد لوہے کے روڈ سے مار مار کر زخمی کر دیا اسپتال منتقل ڈی پیو ویہاری کا نوٹس مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پرچاس سے زائد نوجوان داکووں کے ہاتھوں مارے جا چکے سندھ حکومت نے کوئی بیان نہیں دیا ایم کمرہ نمہ خالد مقبول صدیقے کی میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان کی معیشت کراچی سے چلتی ہے اس شہر کو دوسروں کے آسے پر چھوڑ دیا گیا محسن نقوی ہر جگہ جا رہے ہیں تو کراچی کا دورہ بھی کرنا چاہیے مصطفیٰ کبان نے کہا کہ ریاست اپنا کام نہیں کر رہی ہم امداد لینے والوں کو امداد دینے والا بنانا چاہتے ہیں وزیراعظم سے بات کر کے پی ایس ڈی پی سے فنڈز دلواؤں گا وزیراعظم کی چیف سیکیٹری زمین کا معاملہ حل کروانے کی ہدایت اندرستی ہزار نعمت ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحت کا دن منایا جا رہا ہے مقصد عوام میں صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ملک میں سہ سہولیات کے بڑے بڑے دعوے مگر حقیقت برعکس لاہوریوں کے لیے خوشخبری ایت پر سفاری زو میں داخلہ مفت ہوگا سینئر شبائی وزید ماریہ مورنگ زیب کلاہور سفاری پاکہ دورہ کہاں محالیات اور وائیڈ لائف میں ریسکیو کا کام شروع ہے صوبے میں ناچنے والے ریچ زبط کرنے کے لیے کامنگ آپریشن جاری بچائے گئے ریچوں کی مدد کے لیے ڈاکٹر کی فوپرس انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں موجود ہے پیس ترو سپورٹس ڈے پر سوفٹ بال فریڈیشن کے تحت کراچی میں تقریب اولمپین صلاح الدین رونک لاکھانی آصف عظیم فراسعید کی شرکت چیئر پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونک لاکھانی نے کہا پاکستانی کھیلوں سے پیار کرنے والی قوم ہے کھیلوں کے ذریعے آمن کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے اور سعودی پرو فوٹ بال لیگ میں دلچسپ تاکر ایک ریس چانو رونالڈو کے الناسر نے دامک کو ایک صفر سے ہرا دیا موسیقی